السلام علیکم پیارے دوستو بھائیو مہنو کیا حال چالیں امید ہے سب بھائی ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان علطاف سینشاہ یہ جی ہم آئے ہوئے منصرہ سے آگے شنکیاری شنکیاری سے آگے ڈرڈر جبوڑی وری سائٹ پہ یہ ہے نواز آباد اور یہاں ہی سے آگے منڈی کی طرف جاتے ہیں لوگ بڑی پیاری جگہ ہے خوبصورت ترین منظر ہے وہ ایک بڑے بڑے گراؤن ہے وہاں پہ کرکٹ کھیلنے لوگ آتے ہیں بڑے دور دور سے اور ہم بھی یہاں تک آئے ہوئے تھے یہ ہمارا گاؤں بھی ہے پنجول نام ہے اس جگہ کا آگے جو گاؤں ہیں ہمارا میں نے کہا آپ کو بھی تھوڑی تھوڑی سیل کروا دوں یہ ہے نواز آباد چوکی اور ساتھ ہی میں ہائی سکول ہے اور وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی بڑی بیلڈنگ یہ ہے جناب یہاں کو ہسپٹل ہے سرکاری ہسپٹل ہے یہ نیچے لڑکے کرکٹ بھی کھہر رہے ہیں کچھ ہمارا گハہі موسیقی یہ یہاں کی سڑک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے پہاڑ کو کاٹ کے انہوں نے سڑک بنائی ہے یہ جناب میں اس جگہ میں آ گیا ہوں جب 2005 کا زلزلہ ہوا تھا تو یہ پوری پہاڑ سلائڈنگ کر گی تھی اوپر سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی وہ اوپر سے سلائڈنگ کی ہے اور سارے پتھر یہ ابھی یہاں پہ درخت لگوائے ہیں یہ تاکہ دوبارہ سے سلائڈنگ نہ کرے اور کافی لوگ اس پاڑ کے نیچے سدب بھی ہوئے تھے یہ وہاں پہ نیچے ایک سڑک بھی ہے اور یہ بھی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھی سڑک ہے یہ کافی اونچا پہاڑ ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ پورے کا پورا پہاڑ سلائڈنگ میں نیچے گر گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بالکل اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں سے یہ پہاڑ سلائڈنگ کیا ہوا تھا یہ آج صبح سے یہاں پہ بھی زلزلے کی تقریباً تین دفعہ جھٹکیں محسوس کیے گئے ہیں یہ پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سڑک کے اوپر ہے پورے پہاڑ کو پاڑ کے تو یہاں سے سڑک بنائی گی ہے سورج کی کرنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یہاں پہ یہاں کا سورج کافی گرم ہوتا ہے ابھی تو موسم ہو شک ہے اس وجہ سے سرسبزہ نہیں ہے نہیں تو یہاں پہ ایسا منظر ہوتا ہے سرسبزے کا خوبصورت ترین پہاڑ ہوتے ہیں یہاں کے عبادی بھی ان علاقوں میں کافی زیادہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اوپر اوپر تک گھر بنے ہوئے ہیں پہاڑ کی چونٹی تک بنے ہوئے گھر یہ سامنے بھی ایک ڈیم کا کام لگا ہوا ہے کوئی پلانٹس بغیرہ میرے حیال سے بن رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہمارے علاقے ناران کاغان سے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہیں صرف یہاں پہ تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ سڑکیں بنانی چاہیے یہاں کی سڑکیں کافی خراب ہیں یہاں کی ویسے تو عام درف چلتی ہے گھڑییں وغیرہ آتی جاتی رہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر سڑک بلکل ٹھیک ہو تو پھر انشاءاللہ یہ کافی خوبصورت علاقہ ہے ابھی بھی کافی دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں گننے پھرنے کے لئے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو یہاں کے اپشار وغیرہ بھی دکھائے تھے یہ آپ دیکھیں انتیار کی لکڑ ہے ہمارے گاؤں میں کافی مشہور ہے انتیار یہ بھی گاڑی بھر کے لے کے گئے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی ایک چیز کی گمی ہے کہ یہاں پہ ہوتلز بغیرہ ریسٹوڈنٹ بغیرہ بنے ہو تو انشاءاللہ ہمارا علاقہ انشاءاللہ پاکستان میں خوبصورت ترین ہے یہ بھی ہم اس جگہ کا نام ہے کوٹ اور یہ اوپر والا بڑا موڑ ہے بڑا لمبا موڑ ہے یہ یہاں تک میں پہنچ آیا ہوں ابھی یہ گھوم کے اس سائٹ پہ جائیں گے پنجول والی سائٹ پہ پہلے تھے نواز آباد والی سائٹ پہ ابھی آپ کو منظر نظر آ رہا ہوگا آسمان بھی پلکل صاف ست رہا ہے اس ٹائم بادل کتنے صاف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جہاں پہ بادل نہیں ہے تو آسمان آپ کو کتنا صاف ست رہا رہا ہوگا تھوڑا سا آگے چل گے میں آپ کو دکھاؤں گا موسیٰ مسلے کے پہاڑ جو کہ تھوڑے سے چند قدم آگے نکل گے تو بالکل سامنے نظر آئے گی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا تھوڑا سا کیونکہ برف ابھی اتنی نہیں پڑی یہ پچھلے سال کی پڑی ہوگی پہلے کی جو پڑی ہوئی تھی پہلے وہ سامنے بھی ایک پاڑ کی چونٹی بے گار بنویا ہے نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو تھوڑا سا آگے چل گے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لینجی میں اپنے ہلاکے میں پہنچ آیا ہوں یہ ہے ہلاکہ پنجول اور وہ سامنے آپ کو تھوڑی تھوڑی برف پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوگی یہ سمسلے کی پہاڑ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پڑی ہوگی قرؑ ایسا لگا سابن کی مجھے ہیں اور کھلا آسمار اچھا دوستو میری ویڈیو کا احتیاطم ہوگیا ہے کیونکہ بھی لنبی اور یہ زیادہ ویڈیو ہمارا چینل لائف اینٹو اور آپ کو اگر اچھا لگے پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ سونے دیا والے